یہ ہماری بھی جمعہ داری بنکی ہے جانبوں اتراب کہ اس مجلس کا اصل حدف اور مقصد کیا ہے ہم اس کو بیان کریں اور ہم بھی دیکھیں کہ ہماری مجلس ماتم حدداری کیا اس حدف کی طرف جاری ہے یا نہیں جاری ہم جمعہ دار ہیں کہ ہم کس سے مجلس پڑھواتے ہیں مجلس میں کیا پڑھتا ہے سلام میں کیا پڑھتا ہے شیر میں کیا پڑھ رہا ہے یہ ہماری جمعہ داری ہے کل کو پڑھ کے چلا جاتا ہے پھر معاصرہ قوم جو ہے وہ چیزوں کو فیس کرتی رہتی ہے تو آپ پہلے سے ہوشیار ہو آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ قوم کے ساتھ کیا ہوا اتنے عرصے کیونکہ قوم کو ایک چیز پر لگا دیا گیا اور بہت تیزی سے لگایا گیا جب علماء اکرام بتا رہے ہیں کہ بابصیرت رہے ہوشیار رہے اپنی صفوں میں دیکھتے رہے کہ صفوں میں دشمن کون ہے نہیں مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں عزداری کے خلاف باتیں کر رہے ہیں آپ مقصر ہو گئے ہیں آپ یہ ہو گئے ہیں یہ لیبل لگانا شروع کر دیئے تھک تھک اچھا جوانوں کو بھی مزہ آتا تھا کیوں کیونکہ عمل کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے بس تھوڑا سا کام کرو گھر چلے جاؤ اب جب کوئی آ کر اسلاح کی بات کرے عمل کی بات کرے رہے کیا مولانا مجلس میں درز دے رہے مہین کیا دے رہے تو مجلس میں اور کیا دے ہیں آپ کو کیا دے ہیں آپ کو مجلس میں کیا چاہیے مجلس میں آپ کو مولانا یہ تبدیل کی باتیں نہیں کریں تو بھائی مجھے بھی بتائیں مجلس کس کی یہی ہے کس کی مجلس ہے آپ میری نام پر تھوڑی آئے ہیں آپ امام حسین کے نام پر آئے ہیں تو امام حسین کربلا کیوں آئے تھے کیوں آئے تھے کربلا آپ نے آپ سے سوال پوچھ ہے امام نے کیا فرمایا کہ میں کیوں مدینہ چھوڑ رہا ہوں میں امت کی اصلاح کے لیے اپنے جہد کی اپنے نانا کی اپنے بابا کی امت کی اصلاح کے لیے مدینہ سے نکل رہا ہوں اب اگر اس مجلس میں اصلاح کی بات ہو تو پھر مجلس بری لگتی ہے کیونکہ ہمارا ہمارا اپنا بھی رویہ ایسے ہی ہو گیا ہے ہم خود بھی ایسے ہی ہو گئے ہیں کہ اصلاح کی بات ہی نہیں کرو صرف واہ واہ کرو یہاں سے واہ شروع وہ آخر تک واہ جانی چاہیے بانی بھی خوش ٹرسٹ بھی خوش مجلس بھی خوش انجمن بھی خوش مولوی بھی خوش کیونکہ سے طفلے فافا بھی لاتا ہے قوم کہاں پہنچ گئی قوم کو کس دھانے پر کھڑا کر دیا کون جمہ دار ہے جمہ در این دار ہے مجلس بخوش کون جمہ در افدار dest着 مجلس enfisel Door د Lag رلی مث در این مگن بھی خوش جمہ دار ہے موسیقی